اسلام علیکم تو آج ہم آپ کو چیک کروائیں گے چینسا جو کنگ پارک کمپنیک ہے اور 58 سی سی اس کا انجن ہے اور آٹو چوک میں اور ایزی سٹارٹ ہے میٹل کیک میں تو آج ہم اس کی آپ کو بلیڈ لگانے کا طریقہ سکھیں گے یہ اس کے نٹ لگے میں دو اس کو اپنے ایسے کھون لیں اس کے ٹول کٹ میں یہ پلک پانا بھی ہوگا اور ان دونوں کو اپنے ایسے کھوننا ہے اس کلچ کو پیچھے کی طرف پریس کرنا ہے اور یہ اس کا ٹاپا سیڈ پہ رکھنا ہے یہ اس کا بلیڈ ہے 22 انچ کا اس کا بلیڈ ہے اور یہ اس کا چین ہے 36 کنڈے کا چین ہے اور یہ یہ اس چین کی فٹنگ ہے ایسے اور یہ پیچھے سے گھراری میں اس کو چین کو بٹھا کے پھر اس کو ٹیٹ کرنا ہے اس کو اس طرح گھمانا ہے تاکہ یہ سانی سے گھومیں تو آپ سمجھ لینا کہ گھراری میں یہ چین بیٹھ گیا ہے اور یہ اس کا کلچ ٹاپا اس کو اپنے ایسے لگانا ہے اس کا یہ ایڈجسٹر ہے یہ ایڈجسٹر ادھر آئے گا تو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ ایڈجسٹر سیٹ آ رہا ہے یا نہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے کریں گے ابھی تھوڑا سا اور پیچھے کریں گے اس کو اور یہ کلچ ٹاپا اس کے پر فٹ آ گیا اس کے بعد ہم اس کے یہ نٹ لگائیں گے دونوں یہ نٹ کو تھوڑا سا ٹائٹ کریں گے پھر اس کے بعد یہ چین ہے اس کا اس کو ہم یہاں سے ٹائٹ کریں گے یہ ٹائٹ ہو گیا ہے اتنی لچک ہونی چاہیے بلیڈ کے چین کے اندر اور اس کو پھر اچھی طرح اس کو اسی ٹائٹ کر دینا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ اس کا آئل اور موبلیل مکس ڈالنا ہے یہ اس کا فیول ٹائنک ہے یہاں پہ آئل اور پٹرول مکس ڈالنا ہے تقریباً کوئی چالیس امیل آئل ڈالنا ہے اور اوپر سے پٹرول ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح ہلا کے پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے صرف آئل موبلیل صاف موبلیل ڈالنا ہے وہ آپ کی چین میں سرکولیٹ کرے گا اس کے بعد جب آپ پٹرول ڈال دیں گے اس کے بعد اس کو پوش کرنا ہے یہ اس کا پرائمر ہے اس کو تین سے چار دفعہ پوش کریں گے تو اس کا پٹرول یہاں پہ آ جائے گا اور یہ اس کی چوک ہے چوک پیچھے کھینچ نہیں ہے اور یہ آرام سے کک ماریں گے سٹارٹنگ کا اپشن دے دے گا پھر آپ نے یہ ریس دبانی ہے چوک اندر چلی جائے گی اور اس کے بعد یہ اس کا فیلٹر ہے ایر فیلٹر جس کو کیا آپ صفائی کریں گے اس کی کچھ دنوں کے بعد یہ اسے کھلتا ہے اور یہ اس کا فیلٹر ہے اس کو صاف کرنا ہے دونانی ہے پٹرول وغیرہ سے اور یہ اس کا سپارکنگ پلاگ ہے اور یہ اس کا کاربوریٹر ہے تو یہ ہے جی چینسا کنگ پار کا بائیس انچ کا بلیڈ ہے اس کا اور یہ اس کا کلاچ ہے بعض اوقات کلاچ آگے کی طرف ہو جاتا ہے پھر آپ جب ریس دیں گے تو بلیڈ موو نہیں کرے گا چین جب آپ اس کو پیچھے کریں گے تو پھر آپ کا چین چلے گا ورکیں کے دوران یہ کلاچ آپ نے پیچھ ہی رکھنا ہے اور یہ فیفٹی ایٹ سیسی ہے اور اٹھان سو اس کا مارڈل نمبر ہے مارڈا